اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ بندلز آف نالیج کے محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم احسان سے آپ تمام دوست ایمان صحت اور مزاج کی مستحقم حالت میں ہوں گے محترم ناظرین کرام کچھ عرصہ قبل ہم نے آپ تمام دوستوں کے لیے تعریف قرآن کے نام سے ایک خاص سیگمنٹ کا آغاز کیا تھا جس میں ہم نے قرآن پاک کی ایک سو چودہ صورتوں کا الگ الگ تعریف ان کی فضیلت اور ان میں بیان ہونے والے حالات و واقعات کی مزامی بیان کرنی تھی تعریف قرآن کے سیگمنٹ کا آغاز ہم نے پہلے کیا تھا جن میں ہم نے سورہ آسین، سورہ ملک اور سورہ فاتحہ کا مکمل دار رفع، فضائل اور مزامی بیان کیے تھے ان تینوں ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس لنک کے ذریعے ان ویڈیوز کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور با آسانی ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں تمام نئے دیکھنے والے دوستوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بندل آف نالج صرف ایک یوٹیوب چینل نہیں ہے یہ ایک معلوماتی لائبریری ہے اور اگر آپ اس معلوماتی لائبریری کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور آپ نے اب تک ہمارے چینل بندل آف نالج کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے روٹیفیکیشن کو آن کر لیں اور اس معلوماتی لائبریری کا حصہ بن جائے ویلکم ٹو بندل آف نالج قرآن پاک کی ہر صورت اپنے اندر بے تہاشا فضائل و برکات رکھتی ہے اور ہر انسان کی رہنمائی کے لیے قرآن پاک زابطہ ایک حیات ہے تو تعریف قرآن کے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کی ایک ایک صورت کا مکمل تار روف اس کے فضائل اور ان میں بیان ہونے والے حالات و واقعات کے مضامین سے آگاہ کریں گے آج ہم جس صورت کے بارے میں بتانے چاہ رہے ہیں اس صورت کا نام ہے سورہِ آلِ امران سورہِ آلِ امران مدینہ تیبہ میں نازح ہوئی اس صورت میں بیس رکو اور دو سو آیتیں ہیں آلِ امران اس صورت کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آل کا ایک معنی اولاد ہے اور اس صورت کے چوہتے اور پانچوے رکو میں آیت نمبر تیس سے چبون تک حضرتِ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد امران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہِ آلِ امران رکھا گیا ہے سورہِ آلِ امران کے فضائل میں مختلف احادیثِ کریمہ موجود ہیں جن میں سے تین احادیث پاک ہم بیان کریں گے حضرتِ نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قرآنِ مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا ان کے آگے سورہِ بکرہ اور سورہِ آلِ امران ہوں گی حضرتِ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کنیے تین مثالیں بیان فرمائیں جنہیں میں آج تک نہیں بھولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جیسے دو بادل ہوں یا دو ایسے سائبان ہوں جن کے درمیان روشنی ہو یا صف باندے ہوئے دو پرندوں کی کتاریں ہو یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی یہ حدیثِ پاک مسلم شریف میں موجود ہے دوسری حدیثِ پاک حضرتِ عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص رات میں سورہِ آلِ عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا اس کے لئے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا یہ حدیثِ پاک دارمی شریف میں موجود ہے اور تیسری حدیثِ پاک حضرتِ مکہول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں جو شخص جمعے کے دن سورہِ آلِ عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور یہ حدیثِ پاک بھی دارمی شریف میں موجود ہے ناظرینِ کرام سورہِ آلِ عمران کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضرتِ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ان کی پرورش جس جگہ حضرتِ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا وہاں کھڑے ہو کر حضرتِ زکریہ علیہ السلام کا اولاد کے لئے دعا کرنا حضرتِ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ملنا اور حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات و واقعات کا بیان ہے اس کے علاوہ اس صورت میں جو مزامین بیان کیے گئے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبوت اور قرآن کی صداقت پر دلائل دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول دینِ اسلام صرف دینِ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے یہ بات بھی سورہِ آلِ عمران میں بیان کی گئی ہے اس کے علاوہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے بارے میں جھگڑنے والے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبوت کو چھٹلانے والے اور قرآن مجید کا انکار کرنے والے نجران کے عیسائیوں سے حضورِ پرنور صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہونے والی گفتگو بھی اسی سورہِ آلِ عمران میں بیان کی گئی ہے اسی سورہِ آلِ عمران میں مساد کے دن انبیاء اکرام علیہ السلام سے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں اہت لینے کا واقعہ بیان کیا گیا اور مکہِ مکرمہ اور خانہِ کعبہ کی فضیلت اور اس امت کے باقی تمام امتوں سے افضل ہونے کا بیان بھی اسی سورہِ آلِ عمران میں موجود ہے اسی سورت میں یہودیوں پر ظلط و خواری مسلط کی جانے کا ذکر بھی کیا گیا ہے اسی سورہِ آلِ عمران میں جہاد کی فرضیت اور سود کی حرمت سے متعلق شرع احکام اور زکاة نہ دینے والوں کی سزا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور غزوہِ بدر اور غزوہِ احد کا تذکرہ اور اس سے حاصل ہونے والی عبرت و نصیحت کا بیان بھی سورہِ آلِ عمران میں موجود ہے اس کے علاوہ امت کی خیرخواہی میں مال خرچ کرنے لوگوں پر احسان کرنے اور بخل نہ کرنے کے فضائل بھی سورہِ آلِ عمران میں بیان کیے گئے ہیں اسی سورہِ آلِ عمران میں شہیدوں کے زندہ ہونے انہیں رزق ملنے اور ان کا اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہونے پر خوش ہونے کا بیان بھی سورہِ آلِ عمران میں بیان کیا گیا ہے اور اس سورت کے آخر میں زمین و آسمان اور ان میں موجود اجائبات اور اسرار میں غور و فکر کرنے کی داوت بھی دی گئی ہے اور جہاد پر سبر کرنے اور اسلام ہی سرحدوں کی نگہ بہنی کرنے کا حکم بھی سورہِ آلِ عمران میں دیا گیا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالقِ کائنات اپنے پیارِ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین اور مالکِ کائنات سونے مصطفہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہِ جلیلہ سے قرآن کے نور سے ہم سب کو مستفیض فرمائے آمین سمہ آمین بیٹیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولئے گا کمنٹس باکس میں اپنی قیم کی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری کابشیں کیسے لگ رہی ہیں زندگی بخیر انشاءاللہ تعالی پھر نئے ویڈیو میں آپ تمام دوستوں سے ملاقات ہوگی اپنے میزبان محمد رمیز قادری کو بندلز آف نولیس سے دیجئے اجازت تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا اور ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ